بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹ لیب کے اندر لینئر ایکویجن کو کس طرح سالب کیا جاتا ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس لینئر ایکویجن ہے ان ٹو ویریابل تو ایکویجن بھی دو ہیں ہمارے پاس اب کیا ہے جی کہ میٹ لیب کے اندر ہم نے اس کی کس طریقے سے کوڈن کرنی ہے سب سے پہلے جی ہمارے پاس آگئی ہے اب ہم نے جو بھی ہمارے پاس ایک ایکویجن ہوتی ہیں ان کو ہم نے میٹرکس کے اندر ٹرانس فارم کرنا ہے اب میٹرکس کے اندر اگر ٹرانس فارم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے اس طریقے سے ہمارا جو ہے جو ہے ایک 3-9 2 اور 4 یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس بنے گا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے اے لکھنا ہے جو اس میٹرکس ریپیزنٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے سکیئر بریکٹس اب جو ہمارے پاس ویلیوز تھیں 3 اور مائنس 9 ہم نے کیا کرنا ہے جی 3 اس کے بعد سپیس پھر مائنس 9 اب جو ہمارے پاس سیکنڈ رو ہو رہی ہے تو سیکنڈ رو میں جانے کے لئے ہم نے سیمی کولن لگانا ہے اس کے بعد ہم سپیس دیں یا نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں بنتا اس کے بعد ہم نے سیکنڈ رو جو اس کی بنتی ہے وہ ہے 2 اور 4 وہ ہم نے پورٹ کرنا ہے تو 2 اور سپیس دیکھ کے 4 اب جیسے ہم بریکٹ کو کلوز کریں گے اور انٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس جو میٹرکس فارم بن جائے گی اب اسی کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس کو ہم بی سے ڈینوڈ کرتے ہیں تو معنی ہے 42 اور 2 ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو کریں گے بی اب جو بی آئے گا تو ہم نے لکھنا ہے بی اس ایکول ٹو پھر اسی طریقے سے سکیر بریکٹ اب دیکھیں وہ ویل جو ہیں مائنس 42 اور ٹو مائنس 42 اب جو کہ ہم نے اگلی رو میں جاننا ہے تو ہم نے پھر سیمی کولن لگا دینا ہے ٹو اور سکیر بریکٹ کو کلوز کریں گے ہم جیسے پریس کریں گے تو ہمارے پاس جو آ جائے گا وہ سیکنڈ رو آ جائے گی اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اے اور بی تو لکھ دیا ہے اب ٹیکنکلی کیا ہے ٹیکنکلی ہمارے پاس یہ ایک جو ہے وہ میٹرکس اگر ہم بناتے ہیں جو ا ہے یہ بی ہے یہ ایکس ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ہے ہمارا وہ بی یعنی یہ میٹرکس کی فارم ہے ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ایکس اور وائے کو معلوم کرنا ہے تو اے کو ادھر لے کے جانا پڑے گا اے کو ادھر لے کے جائیں گے تو یعنی ہم نے جو ہے اس چیز کی وائل جو نکالنی ہے اے انوارس اور بی کی اب ہم نے کرنا کیا ہے اس جگہ پہ ہم نے کرنا ہے اب اس ریزالٹ کو ہم مثلا زی کو نام دے دیتے ہیں تو زی اس ایکلڈو لکھ کے ہم نے اے لکھنا ہے یہ فارمولا لگا رہا ہے اب اے انوارس ہم نے لکھنا ہے اب شفٹ دبا کے تو سکس والا بٹن جو کی بورڈ پہ وہ ہم نے پریس کیا یہ آگیا مائنس ون کیا اب ملٹیپلکیشن اکلی سٹار کا بٹن اور بی ہم نے بی لکھا تو اب جیسے ہم انٹر کریں گے تو دیکھیں جی اب اس کا سلوشن ہمارے پاس آگیا تو اس طرح سے لینئر اکریجن ہم نے اگر لکھنی ہوگی چاہے وہ دو وریابل میں ہے تین میں ہے چار میں اگر تین وریابل میں ہوگی تو یہ مائنس نائن کے بعد سپیس دیکھیں ہم نے اگلی ویلڈو اور فور کے بعد اگلی ویلڈو اسی طریقے سے جہاں پہ پھر دو سیمی کالم آ جائیں گے اور یہ پھر ہمارے پاس ایک کالم بن جائے گا اور فرمولہ ہمارا اسی طریقے سے لگے گا جیسے ہے تو اس طریقے سے ہم کوئی بھی ایک لینئر اکریجن ہے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ کار ہے جی